ملاوٹ شدہ دودھ جو ہے وہ تلف کر لیا گیا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ عوام کو جو ہے وہ یہ کیا دودھ پلا رہے ہیں یہ جو دودھ لے کر آ رہے ہیں اس میں کس طرح سے جو ہے وہ ملاوٹ کی جاتی ہے اس میں کہیں جو ہے مختلف قسم کے جو ہے وہ پاودرز ملائے جاتے ہیں اس کو گاڑا کرنے کے لیے کہیں اس میں پانی جو ہے وہ ملائے جاتا ہے اور وہ پانی بھی اتنا ناقص جو ہے وہ پانی ملائے جاتا ہے کہ دودھ کے اندر سے جو ہے وہ عجیب قسم کی جو ہے وہ سمیل آ رہی ہوتی ہے یہ جو کھلا دودھ جو ہے وہ مارکٹس میں جو ہے وہ ایویلیبل ہوتا ہے تو ڈی جی فوڈ آثارٹی کا کہنا ہے کہ صفائی کے ناکس انتظامات اور حشرات کی بھرمار پر چوبیس فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی گئی ہے اور اس میں اس کے دوران جو ہے پندرہ کو سیل کر دیا گیا ہے اور گیارہ کو بھاری جرمانے آئیت کر دیے گئے ہیں کچھ ایسا ہوتا نا کہ جن کی تھوڑی سی قوالیٹی بہتر ہوتی ہے تھوڑی سی قوالیٹی بہتر نہیں ہوتی تو ان کو جو ہے وہ جروانہ کر کے جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ کنڈیشن اس وقت جو ہے وہ پنجاب فوڈ آثارٹی کی طرف سے جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ بہت سے فوڈ پوائنٹس اس طرح کی ہیں اور بہت سے ایسا ناکس دودھ جو سیل کیا جا رہا ہے اور جو اندر جو ہے وہ انٹر ہوتا ہے لاہور میں انٹر ہوتا ہے جو ہے وہ اچھی نہ نکلے تو اتنے بڑے بڑے ٹینکلز جو ہے وہ ضائع کر دیے جاتے ہیں کیونکہ یہ ناکس دودھ جتنے لوگ پییں گے ان کی صحت کو جو ہے وہ خطرہ لاک ہوگا کیوں ہمارے ہاسپٹلز جو ہے وہ بھرے ہوئے ہیں کیوں ہماری عوام جو ہے وہ آج پریشان ہے کیوں ہمارے میدے جو ہے وہ کام نہیں کرتے اسٹمک پرابلمز جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ ہمیں رہتی ہے کیونکہ ہم جو فوڈ کھا رہے ہیں ہم جو بزار سے لے کر دودھ پی رہے ہیں وہ نہکس ہے اس میں مختلف ایسی چیزیں ملی ہوئی ہیں جو انسانی صحت کے لیے جو ہے وہ ایفیکٹ کرتی ہیں ڈائریکٹ ایفیکٹ کرتی ہیں آپ کے سٹمک جو ہے وہ صحیح کام نہیں کرے گا آپ صحیح طرح سے کھا پی نہیں پائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ صحیح طرح سے جو ہے وہ سروائیور نہیں ہوں گے آپ سروائیور نہیں کر پائیں گے اسے لیے جو ہے وہ آج اس ٹائم میں جو خاص طور پر یہ مون سون کا موسم آتا ہے نا اس میں تو خدا نا خاص تھا مطلب یہاں تک جو ہے وہ ہمیں خبریں ملتی ہیں کہ یہ بارش کا پانی ملا داتے ہیں اتنے خطرناک لوگ ہیں یہ دودھ میں جو ہے وہ اس طرح کی ارکتیں کرتے ہیں پاودرز ملا داتے ہیں دودھ کو گاڑا کرنے کے لیے اس میں مختلف قسم کی جو ہے وہ چیزیں مکس کر کے اور سوٹے اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ مکس کر کے جو ہے وہ یہ بیچتے ہیں اور اپنے دودھ کی جو ہے وہ کالیٹی اتنا سا جو ہے اس میں دودھ ہوتا ہے اور اتنا سارا جو ہے اس میں پانی ملا ہوتا ہے اب جب وہ کوئی بچہ پیے گا بڑا پیے گا بڑا پیے گا جن کا جو ہے وہ ڈائیڈیسٹیف سسٹم اور جو ہے وہ اتنا سٹرانگ نہیں ہے وہ ڈائیڈیسٹ نہیں کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کو تو آپ خود سوچیں گے پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا معاملات ہوں گے وہ پھر ہسپیٹل ہی پہنچیں گے ان کو ڈائیڈیا کی شکایت ہوگی اور معاملات ہوں گے تو ان پاسسلی اس موسم میں کوشش یہ کریں اس دودھ کو کیوں گرم کر کے جو ہے وہ پیا جاتا ہے کیونکہ اس میں آلڑی اتنے بکٹیریاز اور اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں اور یہ جس طرح کی وہ لے کر آ رہے ہوتے ہیں یہ تو پھر یہ ٹینکر ہے ایک وہ گڑویاں ٹائپ ہوتی ہیں اتنی بڑی بڑی اور اس کے درمیان میں انہوں نے وہ پتہ نہیں کیا گھانس پونس جو ہے وہ گزائی بھی ہوتی ہے اور جب سے میں وہ دیکھا میں تو فیسے میں شروع سے ہی جو ہے وہ کھلا دودھ نہیں use کرتی اور نہ ہی پیتی ہوں لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی جو ہے وہ جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ یہ لوگ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں بچارے لوگ کیا کریں اگر یہ دودھ بھی نہ استعمال کریں سپیشل جو ہے وہ ان کو یہ خالص دودھ بھی جو ہے وہ نہ ملے اب اگر یہ پیور دودھ ہو اب وہ کرتے کیا ہیں دودھ والے کہ اگر آپ کو خالص دودھ شاہی ہے نا تو وہ اتنے روپے جو ہے وہ کلو ہوگا اور اگر آپ کو پانی یا نہیں ملاوٹ یعنی وہ بھی اب بتانا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ ملاوٹ والا دودھ ہے اب یاسی بات نہیں ہے کہ وہ بتاتے نہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ جی یہ ملاوٹ والا دودھ ہے تو یہ پنجاب فوڈ آتھارٹی کی کاروائیاں سامنے آئی ہیں انیس سو نوے لیٹر دودھ تلف کر کے پندرہ فوڈ پوائنٹ سیل کر دیے گئے ہیں اور یہ ایک بڑی کاروائیاں ہیں فوڈ آتھارٹی کی طرف سے اور اس طرح کی کاروائیاں مزید سامنے آنی چاہیے کیونکہ فوڈ کے انتظامات اس وقت اتنے ناقص ہیں کہ لوگ اتنے بیمار ہو رہے ہیں اتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں کہ وہ فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے ڈائریا ہو جاتا ہے اور پھر لوگوں کے لیے سروائیف کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ پنجاب فوڈ آتھارٹی کی طرف سے بہت اہم چیزیں کوشش کر رہے ہیں ہم ڈی جی فوڈ آن کال لینے کی لیکن اب وہ اس وقت کسی میٹنگ میں بیزی نہ ہوئے تو وہ ہمیں ضرور جوائن کریں گے اور اگر وہ آج بیزی ہوئے تو پھر ہم انہیں کل یا پرسوں جو ہے انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ اس ٹاپک پر لیں گے کیونکہ یہ کروائیاں ان کی جاری ہیں اور یہ ان پروسس لی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں کل بھی پرسوں بھی اور یہ ڈیلی کی بیسس پر جو ہے وہ دودھ کی بھی جو ہے وہ چیکنگ ہو رہی ہے اور خاص طور پر جو ہے فوڈ پوائنٹس کی بھی جو ہے وہ چیکنگ ہو رہی ہے اور جرمانے بھی کیے جا رہے ہیں تو برائے مہربانی صفائی کا خاص قیال رکھیں ہیں صفائی کے انتظامات کا خاص قیال رکھیں ہیں عوام دوست بنیں عوام دشمن نہ بنیں کہ ایک آپ جو ہے وہ چیز اپنے پیسے کمانے کے لیے آپ دوسرے کو جو ہے وہ گن کھلا دیں اس کو کہہ دیں کہ کتنی سالڈ ہے کتنی ساف ستری ہے کتنی اچھے ہاتھوں سے بنی ہوئی ہے وہ حتی کے بزار کی جو روڈیاں بھی ہیں میں تو اس میں بھی جو ہے وہ مجھے ٹینچن ہوتی ہے کہ وہ آٹا کیسے گوندا ہوگا اس میں پانی کون سا ڈالا ہوگا اور یہ لیکن ہم کیا کریں ہماری مجبوری ہوتی ہے نان کھانا ہماری پرابلم ہے نان ہم نان چنے نہ کھائیں تو ہمارا جو ہے صبح مناشتہ کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے تو بچے جو ہے وہ پوریاں نہ کھائیں اب وہ آٹا گونے میں کون سا پانی استعمال کیا گیا ہے کس طرح گیا ہاتھ استعمال کیا گیا ہے اس کی شورٹی آثارٹی تو ہمارے پاس جو موجود نہیں ہے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ فوڈ آثارٹی چیک کرتی ہے ایک ایسا ادارہ ہے خاص طور پر ہر صوبے میں کہ جو کے ناکس انتظامات پر جو ہے وہ جرمانے بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ان کو سخت قسم کی جو ہے وہ تنبیہ بھی کی جاتی ہے لیکن یہ لوگ پھر وازنی آتے ہیں پھر یہ سیچویشن جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ کونٹینی ہو جاتی ہے پھر یہ معاملات اسی طرح سے ریگولر چلنے شروع ہو جاتے ہیں پھر لوگ اسی طرح بیمار ہونے شروع ہو جاتے ہیں ہمارے پاس سب سے زیادہ لاہور میں کھانے کا جو کام ہے نا وہ کبھی بننی ہوتا صبح دوپیشم آپ دیکھ لیں ایک گلی ہوگی ایک کسی گلی میں آپ انٹر ہو جائیں لاہور کی آپ اس پہ دیکھیں برگر پوائنٹسی 36 برگر پوائنٹس ہوں گے اور لائن وائز بنے ہوئے ہوں گے دودھ کی دکانیں یہ وہ کھانے پینے کی اشیاء پھری پڑی ہیں گلی میں چلنے کی جگہ نہ ہو لیکن فوڈ پوائنٹ ہوگا لازمی اور وہ اتنا ناکس ہوگا وہاں پہ بنانے کے لیے نہ انہوں نے جو ہے وہ ہاتھوں میں گلافز یوز کیے ہوں گے نہ انہوں نے جو ہے وہ کوئی صفائی کا انتظام کیا ہوگا مکھیاں مکھیاں چاروں طرف ہوں گی اور بچے بھی بڑے بھی اور ماں باپ بھی بچوں کو بڑے مزے سے لے جا کے برگر کھلا رہے ہیں دہی بلے کھلا رہے ہیں اس موسم میں باہر سے اس طرح کی چیزیں ایوائٹ کی دیئے باہر سے جو ہے وہ یہ دہی کا جو استعمال لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں اس موسم میں نہ کریں یہ دودھ اور دہی میں جو چیزیں ملاتے ہیں اس کے بعد آپ کو ڈائریا ہونا مطلب آپ یہ دیکھ لیجئے یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں جو فوڈ آثارٹی کی طرح سے کاروائیاں ہو رہی ہیں اس کے بعد آپ کے میدے کے ساتھ جو ہے وہ کیا مسائل ہوتے ہیں تو آپ نے اب خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ چلنا ہے اور کس طریقے سے جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ دیکھنے ہیں تو یہ تو تھی پنجاب فوڈ آثارٹی کی کاروائیاں اور انہی سو لبے لیٹر دودھ کو تلف کرنے اور مزید جو ہے وہ لوگوں کو جرمانے کرنے اور جہاں جہاں غلط قسم کے گندے قسم کے جو فوڈز بن رہے ہیں ان کو جو جرمانے کرنے کی بات لیکن آج ایک اور اہم دن بھی ہے اور اہم دن اس حوالے سے بھی میں کہوں گی کہ جب بڑی شخصیات ہوتی ہیں ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی دن ہوتا ہے ان کی برسی ہوتی ہے ان کی برث دے ہوتی ہے وہ جب اس دنیا سے گئے یا جب اس دنیا میں آئے یہ دن بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کوئی بھی بڑی شخصیت ہو کوئی بھی بڑی پرسنیلٹی ہو وہ بہت امپورٹنٹ سکتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ کبھی کوئی رائٹر ایسا ہوتا ہے کبھی کوئی شائر ایسا ہوتا ہے کبھی کوئی ایکٹر ایسا ہوتا ہے کبھی کوئی جو ہے وہ پرسنیلٹی کوئی سائنس ان ٹیکنالوجی میں جو ہے وہ کوئی ڈاکٹر کوئی سائنسان ایسا ہوتا ہے کہ جو بہت اپنا نام پیدا کرتے ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں جو لوگ اپنا نام بنا کر جاتے ہیں اپنے کام سے اپنا لوہا منواتے ہیں اپنی بات سے دوسرے کی بات کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب دوسرے ان کی بات سمجھتے ہیں کہ کوشش کرنے لگ پڑتے ہیں یعنی کہ ان کی بات ماننے کی کوشش جو ہے وہ کرنے شروع کر دیتے ہیں تو اس وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعی یہ ایک بڑی پرسنیلٹی ہے